بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بعض دلچسپ قدیم نظریات کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین بابل کے دانشوروں نے خوابوں کو دو طبقات میں تقسیم کیا تھا یعنی اچھے اور برے ان کے نزدیک اچھے خواب ان کے دیوتا دکھاتے تھے اور برے خواب شیطان وہ سمجھتے تھے کہ خواب ان دونوں شعبوں یعنی خیر اور شر کے پیغامات ہیں جو کسی کو پہنچائے جاتے ہیں وہ خوابوں کو ایک طرح کی پیشنگوئیاں خیال کرتے تھے قدیم مصر کے لوگ خوابوں کو دیوتاؤں کے پیغامات بھی سمجھتے تھے اور الہام کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے چنانچہ ان کے ہاں جو لوگ قابل ذکر اور کارامت خواب دیکھتے ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا مصریوں نے شہر میں کئی امدہ امارتوں میں متعدد مقامات خصوصیت کے ساتھ خواب دیکھنے کے لیے مختص کر رکھے تھے جہاں پاکیزگی خلوت اور پرسکون ماحول کا احتمام کیا جاتا تھا ایسے مقامات پر خواب دیکھنے کے لیے منتخب لوگوں کو یعنی یہ بعض لوگوں کو منتخب کرتے تھے ان منتخب لوگوں کو نہایت ہی آرام دے بستر اور مسندیں مہیا کی جاتی تھی منتخب لوگ یہاں آ کر بے فکری سے سو جاتے خواب دیکھتے اور متعلقہ لوگوں کو بیان کرتے تھے ان خوابوں کے ذریعے مشکلات کا حل بیماریوں کا علاج اور پریشانیاں دور کرنے کی تدابیر اختیار کی جاتی تھی اور تدابیر حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی خواب کے حوالے سے یونانی دانشوروں کا نظریہ بھی مصریوں جیسا تھا وہ بھی خارجی تدابیر کے ذریعے ذہن میں خواب پیدا کرنے کے امکان کے قائل تھے یونانیوں نے اس کام کے لیے ایک الگ دیوتا بھی بنا رکھا تھا جس کا نام مارفیوس تھا یعنی خوابوں کا دیوتا ان کا خیال تھا کہ دیوتا بزات خود ان خوابیدہ لوگوں کے پاس آ کر ان کو پیغامات دیتا ہے پیغامات پہنچاتا ہے ناظرین انیسویں صدی کے مشہور جرمن دانشور اور ماہر نفسیات سگمنٹ فرائٹ نے خوابوں کے حوالے سے یہ نظریہ پیش کیا کہ خواب انسانی تمناوں اور حسرتوں کا غیر شعوری اظہار ہوتے ہیں میں نے جس کتاب کا حوالہ دیا اس کے مصنف نے اس موقف کو مضبوط دلائل سے رد کیا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیر خار بچے بھی خواب دیکھتے ہیں وہ خواب میں در کر روتے ہیں کبھی ہستے ہیں آخر ایک دودھ پیتے بچے کی کیا تمنایں ہو سکتی ہیں جن کی تڑپ اس کے دل میں اٹھ رہی ہوتی ہے اور اس کی کیا حسرتیں ہو سکتی ہیں جن کو ہم نا تمام کہہ سکتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ خواب کے حوالے سے ایک اور اہم گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے علمی عدبی اور معاشرتی موضوعات پر خودصورت اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارے اس نوزائدہ چینل کو سبسکرائب فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی